بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین پشاور کا جو سانحہ ہوا میرے خیر میں بہت بڑا سانحہ آتا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ اے پی ایس کے بعد پشاور کے حوالے سے ہم کہہ دے سانحہ تو بہت آئے ہیں لیکن اس کے بعد یہ بہت بڑا سانحہ آتا ہے جب پولیس لائن کے مسجد میں خودکش پمبار نے جو اپنے آپ کو جو ایکسپلوسیو سے بڑا دیا اس میں تقریباً دو سو لوگ جو ہے دو سو ایک بہت بڑی فگر ہے وہ اس میں متاثر ہوئے سو سے زیادہ شہید ہوئے اور جو باقی سب ایک سو پچاس جو ہے جو سخمی ہے ان کی حالت بھی ایسی ہے کہ دیفنیٹلی جب اس قسم کی صورت حالتی لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد ہماری جو سیاسی قیادت کا رویہ رہا ہے اسی حوالے سے ٹھیک ہے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے کچھ کلی کے ساتھ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی بلائے گیا لیکن اگر ہم مشموعی طور پر دیکھیں تو جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ ملک کی جتنی بھی سینئر سیاسی قیادت ہے وہ نہ صرف موقع پہ جائیں گے اور ساتھ ساتھ وہاں پہ پولیس کے ساتھ اور جو زخمی ہے یا شہدہ ہے ان کی جنازوں میں بھی شرکت کریں گے کیونکہ یہ ہماری توقع تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دہشتگردوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ پوری قوم اس پہ نہ صرف افسردہ ہے بلکہ سیاسی قیادت بھی اس بات پہ متفق ہے کہ اس قسم کے واقعات کوئی اس ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے خیال یہ تھا کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں جیسے مولانا فضل ایمان صاحب ہو گئے پیپلز پارٹی کے قائدین ہو گئے پاکستان تحریک انسام کے قائدین ہو گئے انسام کے قائدین ہو گئے کہ یہ وہ نہیں جو حکومت کا حصہ ہے بلکہ وہ بھی جو کہ حکومت سے باہر ہے وہ پشاور کے لوگوں کے لیے میرے خیال میں ان کی زہم کو جو ہے اس پہ تورسی مرہم پٹھی کے لیے دورہ کریں گے لیکن انفرچنیٹی نہ مولانا فضل ایمان صاحب نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت نہ پاکستان تحریک انسام پاکستان تحریک انسام کے لیے تو یہ جو خیبر پہتن خواہ ہے وہ ہوم پرامیس کے طور پر تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہوتا کہ تحریک گردوں کو ایک یونیفائیڈ جو ہے ایک ریسپانس جاتا ایک پیغام آن جاتا کہ اسی حوالے سے یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے عسکری ادارے سیکیورٹی کے ادارے اور پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہے بلکہ پولی قوم جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہے ان کے خلاف لڑنے کے لیے پھر دوسری جو ہم نے وہ جگہنس آئی کی وہ میرے خیال میں اے پی سی یعنی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے کہ جب ہم نے ایک تاریخ دی کہ اسی تاریخ کو کریں گے اور پھر اس میں کچھ سیاسی جماعتوں نے شرکت نہ کرنے کا وہ دیا اور کچھ شرائط آئیت کے لیے بھی بڑی بدقسمتی تھی میرے خیال میں دہشتگردی کے حوالے سے قوم کو درپیش مسائل کے حوالے سے ہمیں فوری طور پر اس میں حامی بڑھ لینی چاہیے تھی ٹھیک ہے ایپ ایکس کمیٹی میں بھی کچھ شکو کچھ مطلب ہے کچھ اشارے تھے کہ لوگوں کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئے پھر آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس سے ایک بہت بڑا پیغام چلا جاتا بعد میں جب پتا چلا کہ کچھ سیاسی جماعتیں شرکت کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے فارمل ایک انویٹیشن کا جو ڈیمانڈ کیا گیا وہ بھی اور پتا چلا کہ وہ جو نو تاریخ ہو جو ہونا تھا وہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی ڈیلے کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے دیکھیں قوم اگر اکٹھی ہوگی تو وہ سیاسی قیادت ہی اکٹھی کرے گی قوم کا حوصلہ اگر بڑھانا ہوگا تو وہ سیاسی قیادت ہی بڑھائے گی کیونکہ فوجے اور پولیس تو فرنٹ لائن پہ جا کے وہ تو شہادتیں دے رہے ہیں وہ تو اپنی زندگیاں جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں لیکن یہاں بھی جب ان کے پیچھے ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے کڑی اور اس کا یہ کیا ہوا کہ پھر عوام خود نکل آئے جس کو یہ لوکل پاسون کے نام سے اپرائزنگ کے نام سے کہ لوکل لوگ خود کڑے ہوئے اور ان کے خلاف جو ہے دہشتگردوں کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ ان کے لیے اسی معاشرے میں کوئی سپیس نہیں ہے آسکریت پسندی کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو عوام کا جو ایرپشن ہوا ہے اس میں پھر کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا اپنا اپنے اپنے تیہ جو ہے تو اس طرح آمن مارچ کیے لیکن چاہیے تھا کہ اگر سیاسی لیڈرشپ صاحب میں آ جاتی تو پھر لوگ جو ہے ان کا ایک کراؤنڈ نہ ہوتا وہ ایک ارگنائز اپروچ ہوتا اسی حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت مل بیٹھ کے پشاور اپیس کے واقعے کے بعد جو نیشن الیکشن پلین جس جس یونٹی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اسی یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو نیشن الیکشن پلین جس میں ہم سے کچھ کو تاہیہ ہوگی ہے ان کو تاہیوں کا ازالہ کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوگی کہاں کہاں پہ ہم نے جو فلاگن کرنا ہے کہاں کہاں پہ جو ہے ہم نے سٹنٹن کرنا ہے کوئی کس کے ستارے کو سٹنٹن کرنا ہے انٹیلیجنس کے بارے میں پولیس کے بارے میں سکیورٹی اداروں کے بارے میں سیاسی جو بیانیاں ہیں مذہبی بیانیاں ہیں ان سارے چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے نہ یہ کام کسی ایک ادارے کا ہے نہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ہے یہ قوم کا مشترکہ ایک اپروچ ہونا چاہیے اور ایک متحد ہو کے چاہیے کے بارے میں